سلام علیکم ورحمت اللہ حضرت گستا کے معاف وقت لے رہوں آپ سے اتنی مصفیت میں ہے حضرت وہ اوپر ہم نے ایک روزنامہ جو کراسی سے شائے ہوتا ہے امت کے نام سے اس کا ایک مضمون ہمارے بنگلدش میں میڈیا میں آیا ہے اس سے لوگوں میں مشروع ہو چکا ہے کہ حضرت والا نے اپنے فتوہ سے جمع جماعت وغیرہ کے بارے میں رجوع فرما لیا ہے پروڈیسیس کی وجہ غضاحت چاہیے حضرت براہ کرم مہربانی فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانا میزان صاحب یہ اخبار کا جو آپ نے تراشہ بھیجا ہے اس کو پڑھ کر بہت سخت افسوس ہوا آج کل صحافت میں جیانت تو ختم ہی ہوتی جا رہی ہے اور اللہ بچائے جو دیر میں آتا ہے لکھ جاتے ہیں میں نے کوئی مفتی عبدالسلام صاحب کے فتوے کی تائید یا اپنے فتوے سے رجوع نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا آخر میں خجمری جو گفتگو منخول ہے مفتی عبدالقدوس ترمیزی صاحب سے وہ اس مسئلے میں تھی جو لوگ جماعت پڑھے مسجد میں نہ پڑھ سکے تو وہ آیا جمعہ پڑھیں یا زہر پڑھیں تو میں نے یہ تائر کی تھی رائے کہ زہر پڑھنا چاہیے جو گھروں میں جمعہ کی اجازت دینا دارالسلام میں یہ مناسب نہیں ہے یہ بات تھی لیکن اپنے سابق فتوے سے کہ بھئی جو ہے وہاں جمعہ میں لوگ زیادہ نہ جائیں وہ ابھی تک برقرار ہے البتہ ذرا یہ ضرور ہے کہ حکومت کی طرف سے اس معاملے میں کچھ ہم نے جو ان سے مہادہ کیا تھا تو اس میں کچھ تھوڑے ذرا مہادے پر وہ لوگ قائم نہیں رہے اور بعض عیمہ کو گریفتار کیا انہوں نے اور بعض عیمہ کے ساتھ بتوہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا اس کے خلاف ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس کے اوپر کوئی کل انشاءاللہ کی اجتماع ہم نے بلایا در روم میں رحمہ کا تو اس میں غور کریں گے کہ اب آئندہ حکمت عملی کیا ہونے چاہیے لیکن جہاں تک فتوے کا تعلق ہے فتوے سے کوئی رضو نہیں کیا گیا نہ جب السلام چارترامی صاحب کے فتوے کے اتفاق کا اظہار کیا گیا ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ